السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم سیکنڈ نارمل فارم کو ڈسکس کریں گے جو لاس لیکچر ہم نے لیا تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پارشل ڈیپنڈنسی کیا چیز ہوتی ہے اور کیونکہ یہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے آپ کے آج کے ٹاپک کے ساتھ ہم پارشل ڈیپنڈنسی کو ریموف کرتے ہیں تو ہم سیکنڈ نارمل فارم کو اچیو کر لیتے ہیں تو سیکنڈ نارمل فارم جیسے کہ ہم نے فرسٹ نارمل فارم کے بارے میں پہلے پڑھ لیا تھا کہ فرسٹ نارمل فارم کے اندر ہم ریپیٹنگ گروپس کو ریموف کرتے ہیں سیکنڈ نارمل فارم کے اندر ہم نارملی پارشل ڈیپنڈنسی کو ریموف کرتے ہیں لیکن اس کی کچھ شرائط ہے کس طرح سے اچیو کی جاتی ہے پہلے ہم تھوڑا سا ڈیفنیشن کی اوپر جاتے ہیں کہ سیکنڈ نارمل فارم کی ڈیفنیشن کیا ہے کون سا ریلیشن ہے جو سیکنڈ نارمل فارم میں ہوگا تو اس کی پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ریلیشن ہے وہ آلیڈی فرسٹ نارمل فارم میں ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے پہلے بھی لیکچرز میں بات کی ہے کہ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلنا ہے کبھی بھی آپ ان نارمل ریلیشن کو ڈیریکٹلی سیکنڈ نارمل فارم میں نہیں لے کر جا سکتے ہمیشہ ان نارمل فارم کو پہلے آپ فرسٹ نارمل فارم میں لے کر آئیں گے دین فرسٹ نارمل فارم سے وہ سیکنڈ نارمل فارم میں جائے گا تو اگر کوئی ریلیشن آلیڈی فرسٹ نارمل فارم میں نہیں ہے ان نارمل ہے یا تو ہم اس کو ڈیریکٹلی سیکنڈ نارمل فارم میں نہیں لاسکتے تو تو کوئی بھی ریلیشن اگر سیکنڈ نارمل فارم میں ہے تو اٹ مینز کہ وہ فرسٹ نارمل فارم میں ہے ہی ہے ٹھیک ہے یہ کمپلسری ہو جاتا ہے it is not possible کہ ایک relation second normal form میں ہے لیکن وہ first normal form میں نہ ہو ٹھیک ہے تو جب بھی ہم بات کریں گے کہ یہ relation جو ہے وہ second normal form میں ہے تو it means کہ it is automatically it is for sure کہ وہ relation first normal form میں بھی ہے کیونکہ وہ first normal form سے گزر کے second normal form میں آیا ہے تو کوئی بھی relation جو ہے وہ second normal form میں ہوتا ہے اگر وہ first normal form میں ہو اور second condition کیا ہے and every non key attribute is fully functionally dependent on the primary key ٹھیک ہے اس میں دو شرائط کیا ہو گئیں کہ ایک تو already table آپ کا first normal form میں آئے گا تو آپ اس کو second normal form میں لے کر جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور secondly آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جتنے بھی non key attributes ہیں کل کے لیکچر میں ہم نے non key attributes کی اوپر بات کی تھی کہ جو بھی آپ کے columns primary key کے column نہیں ہے وہ سارے کے سارے non key attributes ہیں key attributes وہ ہیں جو primary key والے column ہیں وہ ایک ہوگے یا دو ہوں گے وہ primary key ہو جائے گی باقی جتنے بھی columns ہیں table کے اندر وہ سارے کے سارے آپ کے non key attributes ہیں اور جو non key attributes ہیں they should be fully functionally dependent on the primary key وہ آپ کی primary key کے اوپر dependent ہونے چاہیے fully partially نہیں it means کہ آپ نے partial dependency کو ختم کرنا ہے اگر کسی table کے اندر partial dependency موجود ہے partial dependency کل بھی ہم نے بات کی تھی partial dependency کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس composite primary کی ہے جو دو attributes سے مل کر بنی ہوئی ہے ایک سے زیادہ attribute سے مل کر بنی ہوئی ہے تو آپ کی جو non key attributes ہیں اگر وہ ان دونوں attributes میں سے عادی key key کی اوپر بھی dependent ہیں تو وہ partial dependent ہے partial dependency وہاں exist کر رہی ہے اس صورت میں certain anomalies آنے کے chances ہوتے ہیں اس وجہ سے آپ نے ensure کرنا ہے کہ second normal form میں کوئی بھی relation تب ہوگا جب اس کے سارے کے سارے جو non key attributes ہیں وہ partial dependency سے آزاد ہوں بلکہ وہ fully functionally dependent ہوں totally کہ totally وہ primary key key اوپر depend کر رہے ہوں ایسا نہیں ہے کہ وہ part of the primary key key اوپر dependent ہوں تو in other words ہم کہہ سکتے ہیں کہ the table should be in first normal form and there is no partial dependency تو basically ہم second normal form کے اندر partial dependency کو remove کر کے اس کو fully functionally dependent بناتے ہیں primary key کے اوپر ٹھیک ہو گیا اب آپ دیکھیں آگے conditions ہیں second normal form کی تو دو تین طریقے سے ہم achieve کر سکتے ہیں کوئی کسی بھی relation کو second normal form میں لاس سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ لکھاو ہے کہ relation will be in second normal form if any of the following conditions are met اگر آپ میں سے کوئی بھی چیز کوئی بھی condition فلفل کر دیں گے تو table automatically second normal form میں آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اس میں پہلی آسان سا طریقہ یہ ہے کسی بھی table کو second normal form میں لانے کا کہ اگر آپ کی جو primary کی ہے صرف primary key attribute جو ہے اگر آپ کا ایک column ہے اور وہ ہی آپ کی primary کی ہے باقی سارے non key attributes ہیں آپ کی primary key ہے وہ composite نہیں ہے بلکہ وہ ایک column سے مل کر بنی ہوئی ہے تو اس صورت میں partial dependency کا concept نہیں ہوتا تو table second normal form میں آ جائے ہے تو ایک طریقہ دوسرا method کیا ہے no non key attribute exist in the relation آپ کے table کے اندر جو columns ہیں وہ primary کی والے ہیں کوئی non key attribute ہے ہی نہیں column کے اندر relation کے اندر تو اس صورت میں جب non key attribute ہے ہی نہیں تو وہ partial dependency کا concept ہی ختم ہو جائے گا کہ وہ پھر کیسے partially dependent ہوگا primary کی کی پر تو یہ second condition ہے پہلی یہ ہے کہ آپ primary کی صرف ایک attribute پر مشتمل ہو صرف ایک column پر مشتمل ہو دوسرا یہ ہے کہ اس table کے اندر کوئی non key attribute ہو ہی نہیں ویسے یہ condition تھوڑا سارے بھنانا جن کے اندر کوئی non key attribute ہو ہی نہیں یہ تھوڑا سا conditions مشکل ہو جاتی اس لئے ہم normally first کی پر فوکس کرتے ہیں کہ آپ کی primary کی یا تو ایک attribute پر مشتمل یا third کی اوپر فوکس کتے ہیں جو کیا ہے آپ جتنے بھی non key attributes ہیں وہ partially dependent نہ ہو primary کی کی اوپر بلکہ وہ fully functionally dependent ہو بار 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 بات کی جارہی ہے personal dependence اور fully functionally dependent fully functionally dependent ہم کیا بات کریں پہلا طریقہ ہم نے بات کر لیا number one میں کہ آپ کی primary attribute پر مشتمل ہو پر attributes primary کی کے طور پر set کر نے ہے تو اس صورت میں آپ نے یہ ensure کر نا ہے کہ باقی جو non key attributes ہیں وہ half of the key key کے اوپر dependent نہ ہو بلکہ وہ دونوں columns کے اوپر کمپوزٹ کی کے جو دونوں columns ہیں دونوں attributes ہیں full primary key کے اوپر dependent ہونا ضروری ہیں تو یا آپ first condition کی اوپر focus کریں گے کہ آپ primary کی ایک column کو بنائیں یا پھر اگر یہ نہیں possible ہے اگر آپ ایک column سے زیادہ primary کی بنانا چاہرہے ایک attribute سے زیادہ دو attributes کو ملا کر primary کی بنانا چاہرہے possibility نہیں ہے کہ ایک attribute کو primary کی set کی جائے تو پھر اس صورت میں یہ انشور کرنا ضروری ہے کہ جتنے بھی non key attributes ہیں وہ part of the primary کی کے اوپر dependent نہ ہو بلکہ full primary کی اوپر دونوں columns کے اوپر dependent ہو تو اس صورت میں partial dependency سے ختم ہو جائے گی تو آپ کا relation ہے وہ second normal form میں آ جائے گا example کے طور پر ہم last lecture میں ہم نے table دیکھا تھا employee والا جس کے اندر composite primary key کا concept ہے اس ہم example کو لے کر چلیں گے بل فرض آپ کے table کے اندر آپ کے relation کے اندر اگر composite primary key key تو اب اس صورت میں جو باقی non key attributes name department name salary date completed ہے یہ سارے employee ID اور course title دونوں کی اوپر dependent ہونے چاہیئے اگر نہیں ہے اگر وہ کسی ایک employee ID پر یا course title میں کسی ایک کی اوپر بھی depend کر ہے تو یہ partial دیپنڈنسی آجاتی ہے اس table کے اندر اس کو ہم نے remove کر نا ہے تاکہ یہ table second normal form کے اندر آجائے ٹھیک ہے اب اس فیلحال یہ table آپ second normal form میں نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر partial dependency ہے ہم نے کل کی example میں جو last lecture میں ہم نے partial dependency دیکھی تھی name ہو گیا department name ہو گیا salary ہو گیا یہ آپ صرف employee ID سے بھی get کر سکتے ہیں تو it means کہ these non key attributes are partially dependent on employee ID اس کے لئے course title آپ کو نہ پتا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ partial dependency آگئی ہے تو اس partial dependency کو ہم نے ختم کرنا ہے ٹھیک ہو گیا کہ یہ جتنے بھی non key attributes ہیں department name salary یہ یا تو employee ID سے اگر get کی جا سکتے ہیں تو پھر course title کو primary کی سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں آپ composite primary کی ہی ختم کر دیں آپ صرف single attribute والی primary کی رکھ لیں اگر یہ possibility نہیں ہے تو پھر آپ نے کچھ ایسی adjustment کر نی ہے کہ table کے اندر اس طرح کی پارشل dependency ہے وہ ختم کی جا سکے ٹھیک ہو گیا اب اس میں پارشل dependency کی وجہ سے اس table کے اندر چونکہ پارشل dependency ہے کچھ non attributes صرف employee ID پر dependent ہے partial key کی اوپر dependent insertion anomaly deletion anomaly modification anomaly ہم نے last lecture میں بھی اس پہ بات کیا تھا آپ کوئی data insert کریں گے تو آپ کوئی 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 نیا add کرنا چاہرے تو آپ کوئی employee data بھی add کرنا پڑے گا deletion ہے آپ اگر کوئی employee data delete کرتے ہیں تو course data automatically it means کہ اس کے employee ID کے نام سے دو entries ہوئی نہیں ہیں تو ایک جگہ پہ update کریں دوسری جگہ پہ update نہیں ہوگی تو data آپ inconsistent ہو جائے گا تو یہ anomalies آرہی ہیں partial dependency کی وجہ سے ٹھیک ہے تو اس partial dependency کو جب ہم remove کریں گے تو relation ہے وہ first normal form سے second normal form میں آ جائے گا تو اس کو حل کرنے کا اس partial dependency کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ employee کا جو table ہے جو ہم نے پہلے بنایا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ اس بڑے table کو split کر دو چھوٹے tables بنا دیں اور وہ کون سے tables بنیں گے آپ employee کا data الگ لے جائیں آپ course کا data الگ لے جائیں ٹھیک ہے ایک table ہمارا employee کے نام سے بن جائے گا جس کے اوپر name department name اور salary جو employee id کی کی طور پر رکھ لیں کہ آپ کو پتاؤ کہ اس employee id نے یہ date کو complete کیا تو اب اس first table میں آپ کے پاس ویسے ہی ایک primary کی ہے تو وہاں پر second normal form achieve ہو گئی ہے اگر آپ کے پاس جیسے یہ table 4.7 employee table ہے اس کے اندر اب چون کہ جو primary جو ہے وہ second normal form میں آ چکا ہے جو second آپ کے پاس table ہم نے split کر کے دو tables بنا دی دوسرہ ہم نے course کا الگ کر دیا اس میں course title ہے date completed ہے اور employee id ہے اب اس میں چونکہ دو columns ہیں جو primary کی کی طور پر کام کر رہے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہے کمپوزٹ primary کی کا concept ہے تو اب اس میں جو non کی attribute ہے وہ a that is date completed اور date completed already employee id اور course title دونوں کی اوپر dependent ہے تو یہاں پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ partial dependency نہیں ہے جو non کی attribute ہے date completed وہ half primary key کے اوپر dependent نہیں ہے ہم کہیں کہ صرف employee id سے get کر سکتے ہیں یا course ہے آپ کو employee id بھی پتا ہونا چاہیے آپ کو اس بھی پتا ہونا چاہیے تب آپ بتا سکتے ہیں کہ اس employee نے یہ کب کمپلیٹ کیا تو اس کے لئے آپ کو employee id بھی پتا ہونی چاہیے اور course title بھی تو now the non key attribute is fully functionally dependent on the primary key primary key کے دونوں columns کے اوپر dependent ہے half of the primary key کے اوپر second normal form میں آ چکا ہے کیونکہ اس کے اندر partial dependency ختم ہو گئی ہے جو partial dependency والے سارے non key attributes سے اس کو ہم نے الگ کر لیا ہے اور اس میں ہم نے composite primary key جگہ single attribute set کر لیا ہے ٹھیک تو اس سے کیا ہوا کہ first relation جو ہم نے دو tables بنائے ایک table کو split کر ہم نے دو tables میں divide کر دیا employee کا data الگ کر لیا course کا data الگ کر لیا employee والے table میں جو جتنے columns تھے وہ سارے سارے single half key dependent تھے اس میں ہم نے صرف ایک ہی column کو as a primary کی رکھ دیا ہم نے one attribute پر مشتمل ایک primary کی introduce کر دی تو first condition ہم نے follow کی second normal form میں لانے کے لیے دوسرے میں چونکہ ایک column primary کی کا possible نہیں تھا composite primary کی بنانی تھی employee ID اور course title دونوں کو primary کی رکھنا تھا تو non key attribute is fully functionally dependent on both columns of the primary کی دونوں کی اوپر dependent ہے employee ID کی اوپر بھی اور course title کی اوپر بھی اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ نحنی کسی ایک column employee ID سے بھی date completion اکال سکتے نہیں پارشل dependence نہیں ہے آپ date completion ایک الگ سے relation بن گیا course والا یہاں پر date completed جو non key attribute ہے it is fully functionally dependent on the primary کی تو this table is also in second normal form اور first normal form میں تو یہ already موجود ہیں تو اب جب آپ نے partial dependency remove کر دی بڑے table کو split کر کے دو چھوٹے chوٹے tables بنا دی تو partial dependency remove کرنے سے آپ جو tables ہیں وہ second normal form میں آ چکے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تھی آپ کی second normal form کیا ہوتی ہے اور اس کو آپ نے کیسے achieve کرنا ہوتا ہے کوشش یہی ہوتی ہے جو آپ کی primary کی ہے وہ single attribute پر مشتمل ہو ٹھیک زیادہ تر relations کے اندر ہم یہی رکھتے ہیں تو اس صورت میں second normal form کو achieve کرنا easy ہوتا ہے اگر کسی relation کے اندر آپ composite primary key کا concept لا رہے ہیں تو پھر یہ کوشش ہوتی ہے کم سے کم non کی attribute رکھے جائیں اور جو non کی attribute ہیں they should depend on a full primary key وہ پوری کی پوری primary key کے اوپر dependent ہونے چاہیے next ہم lecture میں انشاءاللہ بات کریں transitive dependency اور چونکہ transitive dependency it is very relevant to the third normal form تو ہم ان دونوں کو ساتھ ساتھ پڑھ لیں کہ transitive dependency کیا ہوتی ہے اور وہ آپ remove کریں گے تو آپ کا relation ہے وہ جیسے second normal form میں لانے کی لئے partial dependency کو remove کرتے ہیں ٹھیک ہے first normal form میں آپ repeat کریں چیزوں کو کہ first normal form میں لانے کے لئے کسی بھی relation کو آپ نے اس کے اندر سے repeating groups کو remove کرنا ہوتا ہے ہر entry کے لئے الگ row ہونی چاہیے ایک کھانے کے اندر ایک record کے اندر یا آپ کے لئے ایک cell کے اندر آپ کے پاس multiple entries نہیں ہونی چاہیے تو ہر row کے اندر ایک ایک ایٹومک ویلی ہونی چاہیے تو table first normal form میں آ جاتا ہے پھر آپ first normal form میں لانے کے بعد جب اس کے اندر پارشل dependency remove کریں گے تو آپ کا relation ہے وہ second normal form میں آ جائے گا اور third normal form میں جانے کے لئے آپ نے اس relation میں سے transitive dependency کو remove کرنا ہوتا ہے اگر موجود ہے تو اگر آپ remove کر دیں گے تو table third normal form میں بھی آ جائے گا جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ next lecture میں بات کریں گے اگر اس element آپ کوئی سوال ہو تو آپ discussion time پر comment کر پوچھ سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ next lecture میں ہم fourth chapter کو wind up کریں گے اور ہم transitive dependency اور اس کو remove کرنے کا طریقہ تاکہ ہمارا جو relation ہے وہ third normal form میں آج ہے وہ discuss کریں گے تو ہمارا chapter number four ہے normalization کا کیونکہ ہمارا جو level ہے اس میں ہم نے صرف third normal form تک ہی پڑھنا ہے وہ complete ہو جائے گا انشاءاللہ okay جی have a good day اللہ afiyz